دیش کی رکشہ کرنے کے لیے بپریت پرسیتیوں میں بورڈر بر تنات رہنے والے جوانوں کے لیے ایک سیٹلائٹ پیٹرولی مشین بنائی گئی ہے اس مشین کو ڈیزائن کرتے وقت سینکو کی سرکشہ سینکو کو ہونے والی پریشانیاں اور ٹیکنولوجی کو دھیان میں رکھا گیا ہے حالانکہ اس مشین میں تکنیکی روپ سے کافی کچھ جوڑنا باقی ہے لیکن سینہ کے جوانوں کے لیے یہ مشین کافی کارگار ثابت ہو سکتی ہے یہ دکشہ کو موڈیفائی کر کے سیٹلائٹ پیٹرولنگ مشین کا ڈیمو تیار کرنے والے سنجے سرما ہریانہ کے ریواری جلے کے گاؤں تیہاڑا کے رہنے والے ہیں سنجے جیپور سے ایم بی اے کر رہے ہیں اور ایک سادھارن پریوار سے ہیں ان کے پیتہ نیجی کمپنی میں کام کرتے ہیں سنجے نے کہا کہ سرحد پر دیش کی سرکشہ کرنے والے ہمارے سینکو ببریت پرسیتیوں میں تینات رہتے ہیں جن کے لیے کچھ کرنا ہم سب کا دائیتو ہے اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے سیٹلائٹ پیٹرولنگ مشین کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ سرکشہ کے ساتھ ہمارے جوان موسم کی مار سے بھی بس سکے سنجے شرما نے بتایا کہ یہ مشین ایک سوفٹیر سے استعمال کی جا سکتی ہے جس کے لیے ایک موائل ایپ کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر بیٹھ کر جوان آسانی سے پیٹرولنگ کر پائیں گے مشین بولٹ پروف ہوگی جس کے اندر گرمی سردی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاکمان کو سمانے رکھنے کے لیے انتجام کیے گئے ہیں سنجے نے بتایا کہ مشین کی چارجنگ کے لیے سولر پینل لگایا گیا ہے مشین چلتے وقت خود چارج بھی ہو پائے گی جیسے دیکھا پتا چلا کی نیوز سے بھی پتا چلا کہ دیش کی شرد پر بہت سے حادثی طریقے سے ہو جاتے ہیں جیسے کی گست کرتے وقت کوئی بھی ٹیریزم اچانک سے کسی بھی فوجی بھائی کو گولی سے ڈسٹروئے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو ہمیں کچھ ایسا پروڈیکٹ بناتے ہیں جو مطلب ہماری جو آرمی میمبر سے وہ تو ہماری دیش کی شرکشہ کرتے ہی ہیں لیکن ہمیں بھی ان کی شرکشہ کرنے کا دائت تو بنتا ہے اس لیے ہم نے ایک شرکشہ کبچ کے روپ میں ایک سسٹم تیار کیا جو کی ان کے بلٹ پروپ طریقے سے ان کے جیون میں یہ کام کرے گا اور ساری سرحد کی جتنی بھی انفورمیشن ہے وہ ہیڈ اوفیس تک پہنچا دے گا اور ان کو کسی بھی پرکار کا موسم کا ہر طریقے سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا مطلب یہ نیچرل کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے سسٹم کو کور کرے گا اس میں جیسے ہیٹنگ اور کولنگ دون اوبزرویشن لگے ہوئے ہیں فیلحال یہ مشین دیکھنے میں سمانے لگ رہی ہے لیکن بھوین شیطروں کے انصار اس کی باوڈی موڈیفائی کی جائے گی سنجے سرما نے اس سے پہلے بینا ہیلمنٹ بائک سٹارٹ نہ ہو پانے اور بائک کو موائل لیپ سے آن آف کرنے کے پروجیکٹ پر بھی کام کر چکے ہیں ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے این ٹی وی کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں